بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سے بیف کے گولہ کباب کی ریسپی لائی ہوں کیونکہ ابھی دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس کو آپ دعوت پر بنا سکتے ہیں بنا بار بی کیو کے تو چلیں بنا ٹائم ویس کی چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس کے لئے میں نے لیا ہے 500 گرام بیف کا کیمہ جس کو میں نے اچھے سے باری پسوا لیا ہے بیف کے کیمے کے ساتھ میں اٹھ کروں گی ہرہ دھنیا ڈی ایک بار بئیUNG مجھ پیاز میں نے بریکلی اٹھ کر لیا ہے حریرت چل laser قالت لیا ہے لال میچے سے گھرениеanu ہڈر میں تکٹی ہوئی مسають ثلو قوی کرن அ بھی ہوگا ہے ڈیرے چائے ڈیرے چوچ میں خوش المختلف میں cited. ڈیر سے ڈیرے چائے کے چچوچ میں ڈیرے چوچ چس manger dar jáام ہاشا ہے اور سے ہاتھ وہ ساشویں منیاں پر اٹھ کرے تکتا ہی چاٹ مسائلہ دلے چائے کے چمچ ان سب مسائلوں کو اس کے اندر اٹ کر دوں گی اور مسائلیں اٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر لی ہے تقریباً دو بڑے کھانے کے چمچ چلی گارلک ساوس چلی گارلک ساوس آپ کے پاس تاکہ ٹھوڑی کے ساتھ اس کے اندر تھوڑی سی چلی فلیکس بھی اٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے اندر اگر آپ کے پاس چلی گارلک ساوس یا کےچپ نہ ہو تو آپ اس کے لیے میں اسے میں دعا ہمارے تکر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ لیا ہے بریٹس لائسس جس کو میں پانی کے اندرہ اچھی سے سوک کر لیا تھا تک ir فتح جیس کے ساتھ کمبائن ہو جائے یہ لائے دھائی سلائسس لئے ہیں ان کے اندرے سے پانی اچھ سے نکال کر اس کے اندرہ ایڈ کرو گی مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو ایک چوپر میں لوں گی اور اچھے سے میں اس کو بلینڈ کروں گی تاکہ یہ جتی بھی چیزیں ایڈ کری ہیں یہ بلکل ایک کمبائن ہو جائے یہ دیکھیں یہ کنسٹنسی ہے یہ بلکل یہ ہونا چاہیے بلکل اس کے اندر کوئی بھی چیز موٹی دردری نہ ہو بلکل اسی طریقے سے فائن ہونی چاہیے تاکہ ہمارے کباب ہیں وہ جب ہم اس کو فرائے کریں تو اس کے اندر کریک نہ آئے تو کباب کا مکس کر ہو گیا ہے تیار اب ہم پاپے تیل یا پر پانی سے گریز کریں گے اس کے بعد اس کے چھوٹی چھوٹی سے کباب بنائیں گے بلکل پتلے کباب بنانے کیونکہ ہم اس کو فرائے کریں گے تو فرائے ہونے میں اس کو جتنی دیل لگے گی اتنا یہ اچھے سندر سے پک جائے گا لیکن اگر ہم بہت زیادہ اس کو موٹے کباب بنائیں گے تو یہ گلے میں بہت زیادہ مشکل ہو گی تو یہ ہمارے کباب ہو چکے ہیں تیار اب اس کو فرائے کریں گے بلکل میڈیم تو لو فلیم پر کیونکہ ہم نے جو آئل ہے وہ بلکل میڈیم پر گرم کیا ہے اور اس کو ہم کریں گے شیلو فرائے اس کو ہم نے بہت ہلکے ہاتھ سے فرائے کرنا ہے کیونکہ یہ بلکل کچھ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹوٹ بھی ج ہے تو آپ نے بہت احتیاط سے اس کو اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور جب تک یہ سب طرف سے گولڈن براؤن ہو جائیں تک آپ نے اس کو بہت سکتا ہے اس کو پلٹنا بھی نہیں ہے تو جیسے جیسے گولڈن براؤن کلر آتا جائے میڈیم تو لو فلیم پر ویسے بیسے ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے جائیں گے اب بلکل سیم طریقے سے ہم اس کو دوسری سائیڈ سے ہی فرائے کریں گے تاکہ یہ جو ہے اچھی طریقے سے سب جگہ سے پک جائے کوئی بھی جگہ سے اس کے اندر کچھ ٹیسٹ نہ آئے تو یہاں ہمارے کباب بلکل تیار ہو چکے ہیں اگر ترسی کچھ پڑھنے جائے تو آپ اس کو دھم پر رکھ سکتے ہیں نہیں تو یہ جو ہمارے کباب ہیں اگر آپ اس کو لو فلیم پر فرائے کریں گے تو یہ اچھے پک جائیں گے تو یہ تھی آج کی ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجے گا اور اگر ابھی تک چینل نہیں جوائن گیا تو چینل کو جوائن کر کے بیل آئیکن کو ضرور پ ٹیسٹ کیجے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے مجھے دیجے جازے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تک تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا ہمیاد رکھے گا اللہ حافظ